اگر آپ دیکھیں تو اب گل گل بلتستان کہتا ہے کہ ہمیں انڈیا کا پارٹ بنا دو کیونکہ پاکستان میں ہمیں رائٹس نہیں اور وہ ایک سلوگن بھی یوز کر رہے ہیں انڈیا کے لیے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے پاکستانی لوگ پاکستان کے گیسٹ پولٹکس کے گیسٹ ہو گیا اور ہندوستان کو پریفرنس دے رہے ہیں اس حالات میں پاکستان کو کیا گنیچ اور ہندوستان کیا اس کا فائدہ اٹھائے سکتا ہے ہندوستان تو آرہی فائدہ اٹھائی رہا ہے کیسے فائدہ اور کس چیز کا کافی جگہ سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں اندر سے ہی کوئی نہ کوئی وہ ایسے نقصانت پہنچاتا رہتا ہے وقتاں فائدہ دیکھیں تو فائدہ آپ اگر آپ کی بات کرتے ہیں تو آپ تب ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ اکل مند ہوں گے آپ کے پاس دماغ ہوگا آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے تب ہی آپ اگلے مند سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ریسورسز کے لیے ہی تو ہم بزنس ان کے ساتھ کریں گے تو ریسورسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے ہندوستان کی طرف سے فیڈ بیک اچھا ہے وہ ہمارے ساتھ بائی چڑھا کڑنا چاہے نہیں آئے گا وہ تو اچھا نہیں آئے گا وہ اتنی گرنٹیڈ کیسے کیسے نہیں ان کی طرف سے ہمیشہ میں کوئی اچھا ریسپانس ملا نہیں ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو تین جنگیں ہوئی ہیں آم مجھے بتائے گا تین جنگیں کون جیتا تھا مجھے تین جنگیں جو بھی ہیں وہ پاکستان اتنا سینٹ نہیں تھا جیتا تھا کاچестно بھی اور میں انڈیا بھی جیتا ہے جیتا ایک تھا when proof پاکستان کو شکست بھی ہوئی تھی اور پاکستان ایک میں دیتا بھی تھا اگر ہم ہسٹری پڑے ہم بکس کو چھوڑ کے بکس ہمیں کچھ اور بتاتی ہے ہسٹری کو چھوڑ بتاتی ہے ہسٹری پڑے تو تینوں جنگیں پاکستان ہارا تھا ہم کیسے مان لیں کہ ہسٹری یہ ہے اور نیوٹرل 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 اگر ہم ہسٹوریکل کو پڑے تو وہ بلکل صحیح بتاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تینوں جنگوں کی شروعات بھی ہسٹری بتاتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی اور اگر ہم دیکھیں تو نائنٹی سیمٹی ون میں ایک بہت بڑا ہم پہ امپیکٹ پڑا تھا وہ کس طرح کہ بنگلہ دیش ہم سے الاغ ہو گیا تھا تب بھی پاکستان کے مورے حالات بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے کیا آپ کو لگتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر گلگل بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے تو کیا لگتا ہے وہ ہم پہ بیٹ فیکٹ ہے بالکل ہے اگر ہم کشمیر کی بھی بات کریں نا زہارہ تنازہ تو ہمارے ساتھ انڈیا کا کشمیر پہ ہی ہے نا اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کشمیر کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم انڈیا سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشمیر میں دیکھو کیا سے کیا کر دیا سارا آپ کو بتا ہو شاید کہ وہاں پہ فائف جی وہاں ہر چیز آ گئی ہے وہاں پر ایک سو سے اوپر سکول اور وہاں پر ہیلتھ سسٹم کے ہسپٹلز ہے ہمارے کشمیر میں صرف ایک ہسپٹل اور ایک یونیورسٹی ہے اس کو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اس پر بارے میں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کیوں نہیں آپ بھی پاکستانی سیٹیز ہیں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ دیکھیں ہم وہاں انڈیا کے پاس کشمیرہ اس کے لئے لڑتے ہیں ہم اپنے سیاستدان جو ہیں وہ بس اپنے جیبے بنے پر لگے ہوئے ہیں تو اگر کوئی عوام کے بارے میں سوچنے والا آئے گا تو پھر آگے بڑھے گا کوئی سلسلہ لگتا ہے وہاں کی پولٹیشنز جو ہیں وہاں پرائی منسٹر کیا اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیر ہیں می بھی پرائی منسٹر موڈی نے ایک بیان دیا تھا کچھ ٹائم پہلے ان کا کہنا تھا پاکستانی لوگوں کو ہتاپ کرتے ہوئے کہ بھئی جنگ کرو جنگ اس چیز کی نہیں اٹومک پاور کی جنگ رہی جنگ اپنے پولٹیشن سے کرو اپنے اپنے حقوق لو اپنے حقوق لو اپنی ایڈکیشن لو اپنی چیزوں کو اپنے مطابق لو کیا آپ کو لگتا ہے انہوں نے صحیح بیان کیا تھا بلکل صحیح ہے ہم اس پر کام کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے ہم بہت پیچھے ہیں حقوق ہو یا ٹھیک ہو جنگ تو کوئی حالی نہیں پوری دنیا میں آپ نے دیکھ لیا ہے ابھی روس نے یوکرائن کے اوپر اٹیک کیا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے اس پہ کیا ہوگا آج بھارت اور اگر پاکستان کی جنگ ہوتی تب وہ سمپل جنگ نہیں رہے گی وہ عالمی جنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے ساتھ آپ کے بارڈرز دیکھیں سارے ٹیچ ہوتے ہیں ایران کا بارڈر اٹیچ ہوتا ہے ادھر سے آپ دیکھیں چائنا کا بارڈر اٹیچ ہوتا ہے جنگ کوئی حل نہیں ہے ہم گھر میں بھی لڑتے ہیں یا حالات ہیں جو ہماری اکانومی ہے جو ہمارے سیاست دانوں کا حال ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا حال ہے اس حساب سے ہم جنگ لڑی نہیں سکتے ہم دیکھیں تو اس ٹیم ہندوستان کے حالات بہت بہتر ہیں پاکستان ان کی اکانومی بہت زیادہ اچھی جاری ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کے فورن ریلیشن بہت اچھی ہے پی ایم موڈی نے اپنے آس پاس جتنے بھی چاہے میڈلیس دیکھ لیں انہوں نے سب کے تعلقات اچھے بنا دیا کوئی بھی ان کے اگلیس نہیں کھڑے ہونے والا جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے کیا کیا اکانومی اس لیے اچھی ہے کہ ان کی عوام بھی پوزیٹیو ہے ان کے لیڈر بھی پوزیٹیو ہے آج بھی ان کے لیڈر دیکھیں وہ اپنے ملک کی میڈن گاڑی یوز کرتے ہیں وہ اپنا لیپن اسلام بھی ماروتی ہے وہ آج بھی جب بیٹھے ہم اسلام کے حساب ہمارا مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم بیٹھے ایک بیٹھ کے ڈسیند کریں ہم کیا کرتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے پرائیم نیسٹر بنا دو وہ کہتا ہے مجھے پرائیم نیسٹر بنا دو ہم تو اپنی عوام بھی ہماری ویسی سوچ ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اگر ایک چیز ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی ہمارے دکان داروں نے اپنے ریٹ اپنی مرضی کے لگائے میں آپ جہاں چلے جائیں آپ کو ہر چیز اپنی مرضی کی ملے گی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے جس ملک میں چیکنڈ بیلنس نہیں ہوگا وہاں اکانومی کبھی سٹرانگ نہیں ہوگی ہمارا جو پاکستانو جسٹریس کے نمبر پر چلا گیا ہے مگر انڈیا جو ہے پہلی پانچو میں آیا ہے جسٹریس میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ہندویزم ہے ہندو لوگ ہیں کیا ہم مسلم ہو کے جھوڑ بولتے ہیں مسلم ہو کے کرپشن کرتے ہیں پھر مسلم کہا ہے بات تو وہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ سسٹم ہے لوگ کہتے ہیں وکیل کی بجائے جج کو خرید لو وکیل کے پاس جانے کا فائدہ ہی کو نہیں وکیل نے تو کیس کو لمبا کرنا ہے جج کو پرچیز کو روڈیسیان لے لو تو ہمارے ملک کا سسٹم اسی طرح ہے آپ یہاں کھڑے ہوئے ہم یہاں بیٹھیں گے بات کریں گے جھوٹ بولیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہم دو دوست بھی کھڑے ہوں گے وہ بھی آپ اس میں بلاف کر رہے ہوں گے جس ملک میں عدل انصاف نہیں ہوگا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے کبھی بھی ترقی کرے گا عدل انصاف چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے جزا سزا کا سسٹم ہونا چاہیے چاہے کوئی چھوٹا آدمی ہے چاہے کوئی بڑا آدمی ہے جب وہ غلط کام کرے اس کو سزا دیں آپ یہاں بڑے کے لیے قانون ہو رہا ہے چھوٹے کے لیے قانون ہو رہا ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں کیا اس طرح سے پاکستان کی اکانومی پر کوئی اپیکٹ آئے گا کیا پاکستان کی سیچویشن بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی ٹریٹس ہمیں اگر سسٹم میں رہنا ہے تو ہمیں سب کے ساتھ ریلیشن اچھے کرنے ہم انہیں غانستان کے ساتھ بھی کرنے ایران کے ساتھ بھی کرنے چائنہ کے ساتھ بھی کرنے انڈیا کے ساتھ بھی کرنے دیکھیں انڈین عوام بری نہیں ہے پاکستانی عوام بھی بری نہیں لیڈر بری ہیں لڑاتے وہ ہیں جب اپنے کوئی ایشوز ہوتے ہیں ہم بورڈر پر فائرنگ کروا دیتے ہیں ادھر سے وہ لوگ فائرنگ کرتے ہیں ادھر سے ہم لوگ فائرنگ کرتے ہیں وہ جو ایک ایشو ہوتا ہے اس کو ہم پاسے پچھ ڈال دیتے ہیں اصل وہ ایشو پہ ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہوتے اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے ہمارے لیڈروں کو بھی اور ہمارے جو آرمی کے بڑے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کیسے چلے گا ملک پر تباہی کے کنارے پر کوئی سسٹم نہیں چل رہا جو حالات ہیں آخری ایک چھوٹا سوال ہے پی اے موڈی نے بیان دیا تھا کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ایک سپیچ کی اس کے اندر پاکستانیوں کو پاکستانی لوگوں کو خداب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی یوت پاکستانی لوگوں جنگ کرتے ہیں اور جنگ اس چیز پہ کرتے ہیں پہلے تو پاکستان جب یہ سنا پاکستانیوں نے تو کافی زیادہ ہم لوگوں کو بھی ہوا کہ جنگ جنگ کرنی ہے لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جنگ کرنی ہے آپ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کرو کہ ہمیں اچھی ایجوکیشن دو اچھی چیزیں دو میں انگائی ختم کرو وہاں اگر ہم دیکھیں تو پینتیس روپے کلو وہ کیا کہتے ہیں پیاز ہے پچاس روپے کلو آٹا ہے اور یہاں پر اگر ہم کشمیر کی بھی بات کریں جو مسئلہ بہت زیادہ ہے انڈیا پاکستان میں تو انہوں نے اپنے کشمیر میں اتنی فسلیٹیز دے دیا ہم نے آج تک صرف ایک سکول دی ہماری بات یہ کہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب ہماری کرنسی ان سے اب تھی اور انڈین کرنسی چیپ تھی بنگلہ دیشی کرنسی چیپ تھی اب ہم لو انتہائی لو لیول پر چلے گئے ہمارے باقی ملکوں کی کرنسی ہم سے اوپر چلے گئے اس لیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہی نہیں ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں گے میں لائیل ہوں گا نا اپنے ملک کے ساتھ تو لیڈر بھی لائیل ہوں گے ہم خود ٹھیک ہیں تو ہم لیڈروں کو پوچھ سکیں گے یہاں تو ابھی آپ دیکھیں صاف پانی نہیں مل رہا تعلیم کوئی نہیں کھانے کے لیے لوگ ابھی دیکھیں یہ بھی آٹے کے لیے دو تین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے آٹے کے تھیلوں کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے تو ہم ترقی کریں گے نا اگر ہم دیکھیں گلگت بولوچستان سینڈ یہ سب کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے گلگت میں اس تائم سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے بات وہی ہے پروٹیسٹ تو ہونا یہ جب لوگوں کو کچھ نہیں ملنا کھانے کے لیے دیکھیں بیسک تین چیزیں ہیں لوگوں کے پاس لوگوں کو کھانے کے لیے ملے آٹا ملے گھی ملے چینی ملے ان کی سوچ یہ ہے کہ لیڈر جو مرضی کریں ہمیں یہ چیزیں مناسب ریٹ پر ملے بجلی ہمیں مناسب ریٹ پر ملے ہمیں باقی چیزیں مناسب ریٹ پر ملے تو انہیں باقی لوگوں کو پوچھنے کی ضرورتی نہیں یہ بیسک ایشوز ہیں جب بیسک ایشوز ہی نہیں پورے ہوں گے عوام کے تو وہ آگے کیسے گروت کریں گے آگے کیسے ترقی کریں گے یہ تو ناممکن بات ہے جو مرضی کریں گے پی ایم موڈی نے جنگ کا کہا ہے وہ جنگ کے بارے میں آپ کی پھر کیا رہا ہے کیا ہمیں کرنی چاہیے کہ جنگ کی ضرورت نہیں جس ملکی موڈی نے جنگ کا پاکستانی یوت کو کہا ہے دیکھیں جب ہمارے ملکی اکانوی تباہ ہو گئی تو جنگ کی ضرورت کیا ہے جنگ نہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائیا کہ پاکستانی یوت کو کہا ہے کہ آپ جنگ کرو کس چیز پر پاکستانی حکومت سے کرو کہ ہمیں اچھی چیزیں تو اس بارے میں غلط بات ہے کہ آپ کسی کی عوام کو یا اپنے ملک کی آرمی کے گینس بولنا غلط ہے ہماری آرمی ہماری ہے لیکن اگر اپنی اپنی چیز اپنے حق کے لیے کہنا اور اپنے حق کے لیے لڑنا یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے جنگ کرنے میں اور اپنا حق مانگنے کی جنگ کا مطلب یہ تھا کہ اپنی پولیٹیشن سے کہیں اپنا حق لے حق کس طرح لے اگر ہم دیکھیں میڈ پاکستان آپ کو کہاں نظر آتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے باہر سے جب چیزیں آتی ہیں انڈیا سے بھی چیزیں آتی ہیں اس ٹائم انڈیا سے ادوائیات آتی ہیں لیکن دوبائی کے رستے سے آتی ہے جب انڈیا سے سیدھی آئیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری پاکستانی عوام کو کتنی فسلیٹیز ملیں گی ٹیکس کم ہو جے گا اس پہ تو دیکھیں نیگیٹیو سوچنا ہی نہیں چاہیے جس چیز پہ آپ کے عوام کو بھلا ملتا ہے فائدہ ملتا ہے جیسے پی ایم ممران خان گئے تھے یاد ہے آپ کو رمضان پیکج لے کے آئے تھے ان کی جو زکاة کے چاول ان کی زکاة کی چیزیں لے کے آئے تھے لے کے آئے تھے عوام کے لیے انہوں نے اپنی سوچ رکھی ٹھیک ہے وہ ان کی سوچ کے ساتھ سے اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے ہماری یوت کو اپنے لیڈوں سے لڑنا نہیں اپنا حق ضرور لینا چاہیے آواز اٹھائیں پروٹیسٹ کریں پرامن کریں اپنے ملکی ملاک کو نہ جلائیں دیکھیں یہ دکان میری ہے یہ آپ کو پتہ کسی غریب آدمی کی آپ اس کو جلا دیں گے وہ کیا کرے گا وہ بھی بروزگار ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ احتجاج میں آ جائے گا وہ کام کریں جس سے پوزیٹیوٹی آئے وہ جنگ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈروں کو گولی مارنا شروع کر دیں آپ اپنے لیڈروں کو ملک لطارنا شروع کر دیں پروٹیسٹ کریں جیسے پوری دنیا کرتی ہے پوری دنیا آپ سڑکوں پہ آئیں احتجاج کریں اپنا احتجاج کر کے اس کے بعد آپ پورا من واپس جائیں اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ بلوک کر دیں ایمولنسیں نہیں گزر سکیں لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے یہ چیز غلط ہے یہ تو ٹوٹلی نیگیٹیو اور مودی نے اگر یہ بات کہی ہے تو انتہائی غلط کہی ہے کسی کو بھی ہم اس کو بھی پوزیٹیو دیکھیں تو میرے حال سے تو بہت اچھی بات کی انہوں نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ یہ والی جنگ کرو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائے اگر ہم اس کو پوزیٹیو تینگ سے سوچیں تو میرے حال سے تو بہت اچھی تو مودی کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا حق دے رہا ہے اپنی امام کو کیا حق نہیں وہ ہمیں تو کساتا ہے اب وہاں دیکھیں کتنے لوگ کتنے کیسان مر گئے ان کو حق دیا کب آپ گجرات کی گجرات کی بات بتا رہا ہوں گجرات کے اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ٹائم پہلے کی بات ہے اور گجرات میں جو اپروولز آئے تھے وہ بھی اس کے خلاف اور کافی چیزیں اس کے مطابق ریسنٹلی وہاں اقلیتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے لیکن ایک لیسٹ آئی ہے ایک لیسٹ آئی ہے جو کے لیسٹ کے اندر پہلے نمبر پہ انڈیا کو رکھا گیا کہ وہاں سیکلور سٹیٹ اور سب منورٹی سکال رائٹس ہیں تو ایک بات جانتا ہوں ہم یہاں ازاد سانس لے رہے ہیں ازادی سے پھر رہے ہیں رات کو بارہ بجے آپ دیکھیں باہر کھڑی ہیں آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہا وہاں انڈیا میں آپ مجھے مسلمانوں کے حالات بتا دیں آپ کرسٹین ایرٹی کے بتا دیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہم لوگوں کو دکھایا جاتے ہیں لیکن وہاں کے اگر مسلم سے بات کرو تو ایسا نہیں ہے ایسا وہ کہتے ہیں بلکل نہیں ہے ہم یقین کریں وہاں کے مسلم سے بات کرنے پہ پتہ جلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ایکسٹریمیس ہر جگہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیڑھ عرب ہے تو ایک ایک بندہ ایکسٹریمیس ہوگا نہیں پاکستان میں بھی ایسا ہے ہر جگہ بھی ایکسٹریمیس ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈیڑھ عرب اگر آبادی اس میں مسلم 35 کروڑ ہے تو 35 کروڑ کے 35 کروڑ جو ہیں وہ اس ٹیم بہت مشکل ہاتھ میں ہے نیگٹیو پوزیٹیو ہر جگہ پہ ہے یہاں پہ بھی اکلیتوں کے ساتھ کہیں دفعہ نیگٹیو ایسیوز ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہم یہاں کے رہنے والے ہمارے ساتھ بھی نیگٹیو ایسیوز ہو جاتے ہیں کوئی اگر حادثہ ہو جاتا ہے کوئی مس حیق ہو جاتا ہے آپ اس کو روک تو نہیں سکتے اس کو آپ گورنمنٹ کو تو نہیں کہہ سکتے ہمیں یہاں سے گزر رہا ہوں کوئی ایک بندہ میرے سے چوری کر کے جاتا ہے یا کچھ ایسا ایسیو بن جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن اپنے اپنے ملک کو غلط نہیں کہہ سکتے باقی مودی نے جو بات کہی ہے وہ ایک پوائنٹ آفس ہے اگر سوچا جائے تو وہ ہے آپ اپنا حق ضرور مانگیں لیکن اس کو نیگٹیو نہ لیں پور امن مانگیں وہ ہمارا حق ہے وہ ہم سب کو لینا چاہیے اپنے حق کی آواز اٹھانی چاہیے اگر میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تو میں بھی آواز اٹھاؤں اور میرے ساتھ باقی لوگ بھی شامل ہو یہ نہیں ہے ہم تو معاشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں پیچھے چار لوگ ہوں گے وہ اس کو انجوائی کر رہے ہوں گے موویز بنا رہے ہوں گے کیمرہ مضیلہ ویڈیوز بنا رہے ہوں گے لیکن اس کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے کہ وہ بندہ اس کی سنتو لو کہ وہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے پوزیٹیو ہر کام کرنا چاہیے اسی سے ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اگر عوام پوزیٹیو ہوگی لیڈر کو آلڈری اماندار ہوتے جائیں گے کب تک نہیں ہوں گے دیکھیں ستر سال سے ہم نازک موڑ بھی چل رہے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالی ہمیں چلا رہا ہے یہ شاید اس کی قدرت ہے باقی دیکھا جائے تو گناہوں کے ریش بھی اتنے ہیں چوری کے ریشو بھی اتنے ہیں اچھائی کے ریشو بھی اتنے ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں ہمارے مابب یہ کہتے تھے ہمارے پیرنٹس کہتے تھے کہ جہاں برے ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں تو سسٹم اسی لیہاں چلتا ہے پرابلم بھی ہوگی ایشوز بھی ہوں گے نیگٹیوٹی بھی ہوگی لیکن اسی میں سے ہم نے کوئی اچھا راستہ بھی نکالنا ہے تو میں تو یہی اینڈ پہ کہوں گا